امہ پارے کے آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں جو ہم اکثر اپنی نماز میں پڑھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جن میں عام طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ غلطیاں بھی بتاؤں گی اور آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن سے بھی پڑھاؤں گی تو آپ ان غلطیاں کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے میرے ساتھ پڑھئے اور اپنی غلطیاں کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کی نیا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واج کیجئے پہلے ہم قرآن سے پڑھتے ہیں چلیئے میرے ساتھ پڑھئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اللہب مکی جہ تَبَّتْ يَدَاءَ بِلَهَبٍ وَتَبْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَسْلَى نَرًا ذَاتَ لَهَبْ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدُ چلیئے دیکھئے عام طور پر ہم چھوٹی سورتوں میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں تَبَّتْ يَدَاءَ بِلَهَبٍ وَتَبْ تَبَّتْ يَدَاءَ بِلَهَبٍ وَتَبْ دیکھئے تشدید والے حرف کو مضبوطی اور جمعہ سے نہیں پڑھتے تَبَّتْ اس طرح کر کے يَدَاءَ بِلَهَبٍ دیکھئے مد آ رہی ہے اس مد کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے آگے دیکھئے یا ساکن سے پہلے یا مدہ ہے یا مدہ کو ایک علیف کی مقدار کھینچ کر نہیں پڑھتے ہاں جو ہے ہم اپنے سینے سے ادا نہیں کرتے آگے غنہ ہو رہا ہے دغام مال غنہ تو غنہ بلکل نہیں کرتے لہابیوں اس طرح کر کے واؤ کو جب ادا کرتے ہیں ہونٹوں کو گول نہیں کرتے با پر کلکلا بھی نہیں کرتے یعنی با کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی جب کلکلا ہوگا جنبش پیدا ہوگی کیسے پڑھتے ہیں اس طرح کر کے تو ہم صحیح کیسے پڑھیں گے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام سٹیک ختم ہو جائیں گی دیکھیں تشدید والا حرف کو مضبوطی اور جمعہ سے پڑھئے اور یہاں پر مد کو پورا پڑھئے تین علف کی مقدار کھینچ کر یہاں پر یہاں مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہاں کو سینے سے ادا کیجئے اور آگے ادغام مالغنہ ہو رہا ہے یعنی اس طرح سے جب وہ کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے اور با پر ہم کلکلا کریں گے یعنی ڈبل ساؤنڈ آئے گی اوکے نیکسٹ پڑھتے ہیں تو غلطیاں کیا ہوں گی زبر زیر پیش کی بہت ہی زیادہ غلطی ہوتی ہے لام پیش لو لو پڑھیں گی زیر کو کیا پڑھیں گی یعنی بے با بے بو اس طرح کر کے پڑھیں گی تو کیسے پڑھتی ہیں ماغنہ انہو مالوہو وما کسب یعنی میم پر جو مد آ رہی ہے اس کو بھی ہم لمبا نہیں کرتے غوئین جو ہے حروف اس طالع میں سے ہے بالکل موٹا نہیں ہوتا اغنہ کھڑا زبر کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر نہیں پڑھتے انہو یہ بہت زیادہ غلطی ہے ہو یہ بلکل رونگ ساؤنڈ ہے مجھول ہے انہو اس طرح کر کے پڑھیں گے ہاں کو سینے سے ادا نہیں کرتے پیش کو کھینچ کر پڑھتے ہیں ماغنہ انہو مالوہو وما کسب اور الٹا پیش کو بلکل بھی نہیں کھینچ کر پڑھتے اور باپر کلکلا نہیں ہوتا ما کسب سین کی جگہ سا پڑھا جاتا ہے یعنی تھا نرمی والا پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے ما اغنہ انہو مالوہو وما کسب ہوت ہی مجھول ہے تو ہم صحیح کر اس کو کیسے پڑھیں گے یعنی مد یعنی مد کو تین علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے غوین کو موٹا ادا کریں گے حروف اس طالع میں سے ہے کھڑا زبر کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہا کو سینے سے ادا کریں گے اور پیش کو لو کر کے نہیں پڑھیں گے لو مالوہو وما کا سب سین کی جگہ سا آ جاتا ہے با کو باپر کلکلا بلکل بھی نہیں ہوتا باپر کلکلا بلکل بھی نہیں ہوتا تو صحیح کیسے پڑھیں گے مالوہو وما کسب باپر کلکلا کیجئے اور عین کو حلق کو پریس کر کے پڑھیں گے حلق کو پریس کر کے عین کو پڑھیں گے عین ساب ظاہر ہونا چاہیے کیسے مَا أَغْنَا عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبُ سین سختی اور سیٹی والا حروفیں باپر کلکلا ہوگا با کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی اوکے آگے کونسی غلطیں ہوتی ہیں سیسلا نارا ذاتا لہب سیسلا نارا ذاتا لہب دیکھئے سین کو سختی سے نہیں پڑا سود کو موٹا نہیں پڑا یعنی حرف اس طالع میں سے ہے سیسلا لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو ایکلف کی مقدار بلکل بھی نہیں کھینچا سیسلا نارا یہاں پر جو ہو رہا ہے بیچ میں اقفہ نارا اقفہ بھی بلکل نہیں ہوا ذاتا ذال کی جگہ ذا پڑا لہب ہا کو سینے سے ادا نہیں کیا اور باپر کھل کھلا بلکل بھی نہیں ہوا دیکھئے آپ اپنی مسٹیک پر غور کیجئے سیسلا نارا ذاتا لہب سیسلا نارا ذاتا لہب اس طرح کر کے پڑھتی ہیں تو ہم تجویز سے کیسے پڑھیں گے کراس سے کیسے پڑھیں گے سیسلا نارا ذاتا لہب سیسلا نارا ذاتا لہب سین کو سختی اور سیٹی سے پڑھیں گے سواد کو موٹا دا کریں گے کھڑا زبر کو اکلکی مدار کھینچ کر پڑھیں گے اور دو زبر کی تنوین کے بعد حرف اقفہ میں سے ذال آ رہا ہے جہاں پر اقفہ ہوگا نارا ذال کو نرمی سے ادا کریں گے ہاں کو سینے سے ادا کریں گے باپ پر کلکلا ہوگا نیکسٹ پڑھتے ہیں ومراتو ومراتو ہے کیسے ومراتو حمالت الحطب تو بسٹیک کونسی ہوں گی ومراتو حمالت الحطب ومراتو حمالت الحطب دیکھیں ہماری بسٹیک ہے واو کو ادا کرتے وقت ہمارے بلکل گول نہیں ہوتے را موٹی نہیں ہوتی ہاں کو سینے سے ادا نہیں کرتے اور الٹا پیش کو ایک علیہ کی مقدار پلکل بھی کھینچ کر نہیں پڑا جاتا ومراتو حمالت الحطب ہاں کو حلقے درمیان سے ادا نہیں کیا جاتا میم پر بھی غنہ نہیں ہوتا یہاں پر بھی ہاں کو صحیح نہیں پڑا جاتا تا جو ہے موٹا حروف ہے اس کو موٹا کر پڑھیں گے باپ پر کلکلا ہوگا ومراتو حمالت الحطب دیکھئے بہت ہی غلطیاں ہیں تو کیسے پڑھیں گے ومراتو حمالت الحطب ومراتو حمالت الحطب اوکے آگے کیسے پڑھیں گے فی جی دی ہا حبلو مممممممسد یعنی یا ساکت سے پہلے زیر ہے یا مدہ پوری نہیں ہوئی فی جی دی ہا ہا کو سینے سے ادا بلکل بھی نہیں کیا با پر کلکلہ نہیں کیا ہا کو بھی حلق سے ادا نہیں کیا میم پر غنہ نہیں ہوا سین کو سکتی سے نہیں پڑا اور دال پر کلکلہ بلکل بھی نہیں ہوا کونسی مسٹیک ہے اس میں فی جی دی ہا حبلم ممسد تو ہم کیسے پڑھیں گے فی جی دی ہا حبلم ممسد فی جی دی ہا حبلم ممسد فی جی دی ہا حبلم ممسد امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ان لوگوں تک پہنچائیے جو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں اور آپ بار بار پڑھئے بار بار پڑھئے پریکٹس کیجئے تاکہ جو بھی مسٹیک ہیں آپ کی وہ ختم ہو جائیں اور آپ بھی تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ